ناظرین ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث لگائی گئی پابندی ہر قسم کی گوڈز ٹرانسپورٹ پر ختم تو ہو گئی لیکن ٹرانسپورٹ کی جزوی بندش کے باعث سبزی منڈیوں میں سپلائی متاثر ہے منڈیوں میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ خرید و فروخت بھی اروج پر ہے سبزی منڈی میں سپلائی اور درپیش مسائل پر بات کرنے کے لئے پشاور سے فقر الدین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے سجاد علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حیدر آباد سے محمد وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پشاور سے ہمارے ساتھ فقر الدین سید فقر الدین سید بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ایسا ہے کہ پشاور میں جو سبزی منڈی ہے اور یہ سب سے بڑی سبزی منڈی ہے پشاور کی فیردوس میں جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ سے ہی تمام ازلا کو یہاں پہ سبزی کی ترسیب کی جاتی ہے اگر دیکھیں آپ پہ تو پشاور میں جو سبزیوں کی قیمت ہے ان میں تو بعض سبزی جو ہے وہ پرانی قیمتوں پہ مل رہی ہے جس میں ٹیماتر ہے تیس روپے ہے اسی طرح پیاس جو ہے وہ ستہ روپے ہے پچاس روپے پاو ہے لیسن جو ہے ساٹھ روپے ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آلوی قیمت جو ہے وہ ساٹھ روپے ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹینڈا جو اب تک تقریباً جو چالیس روپے میں بین رہا تھا اب وہ دو سو روپے بھی دھڑی پہنچ چکا ہے یعنی اس کی قیمت جو ہے وہ ستر سے اوپر خراس کر چکی ہے جس کے وجہ سے لوگ تھوڑے سے پریشان ہو گئے ہیں اسی طرح قدو کی قیمت میں بیس سے تیس روپے جو ہے وہ اضافہ آیا ہے اور دیگر بھنڈی جو ہے وہ بھنڈی کی قیمت بھی زیادہ ہوئی ہے جب ہماری ان تاجروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا ہے کہ چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں پابند گیا لگی تھی لیکن چونکہ کچھ گاڑیاں آ رہی تھی تو اس بھی تو جو جو چھنچی سبزوں کی گاڑیاں آ رہی تھی ہیں وہ راستے میں ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو لیٹ بھی لی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ سبزوں کی جو قیمت ہے چھوڑا ہو کچھ ہے وہ مسئلہ ہے جس کو اسے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اگر روک بھی دیکھیں آپ پیشاور کی بڑی مطلبی منڈی میں کوئی جو ہے وہ احتیاط نہیں پارا کوئی بھی ہے کسی نے ماسو اغرہ نہیں لگایا اور کوئی بھی اس کی سب کی اقدامات نہیں کیا جا رہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی خطرات پائے جاتے ہیں اور لوگوں کو یہی مطالبہ کے فوری طور پر منڈیوں میں سپریگ کیا جائے دوسری طرف آپ دیکھیں تو لوکل ٹرانسپورٹ بند ہونے کی صورت میں جو دور دراز کے علاقے ہیں جس میں انزمام شدہ علاقے ہیں دیگر علاقے ہیں وہاں پر جو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی تو وہاں پر سبزوں کی قیمت جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں اگر پانٹر ہیں آپ پر تیس روپے لے جاتے ہیں تو آپ پر ستہ روپے یہ فروغ کرتے ہیں اسی طرح دیگر سبزیاں جو ہیں وہاں پر تیس سے چالیس روپے دے ہیں وہ دور دراز کے علاقے میں فروغ ہو رہی ہیں جی فقر الدین سید ہمیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے اب بات کرتے ہیں سکھر میں موجود سجاد علی پاشا سے جی سجاد بتائے گا سکھر میں منڈیوں کی کیا صورتحال ہے جی دیکھیں بلکل سکھر اگر بات کریں تو سکھر صبح سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہ تمام بڑی منڈی ہے یہاں پہ نہ صرف دیگر شہروں سے فل شروع آتے ہیں بلکہ دیگر سوگوں سے بھی یہاں پہ جو کوئٹیا ہے یا دیگر وہاں پہ یہاں پہ جو ہے فل وغیرہ پہنچتے ہیں لیکن ابھی جو صورتحال حکومت کی جانت سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے ابھی اس کو ساتھ دل نہیں گزرے ہیں تو منڈی میں جو سامان ہے سبزی ہے یا فل ہیں وہ کم پہنچ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان سبزیوں میں جو ہے بیس سے تیس پرسنٹ مہنگائی کا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے سب سے بڑی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے سندھ حکومت جس طرح لاک ڈاؤن کیلئے ہمیں کہا ہے وہ لاک ڈاؤن صرف یہ سندھ حکومت کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہم عوام کی جنگ ہے اس وقت صبح سب خرمنٹی میں یہاں پہ میں پہنچا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رش لوگوں کا نظر آ رہا ہے لوگوں کا حجوم نظر آ رہا ہے ہر چیز پر لوگ بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو مارکس بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں اس یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ رش کافی ہے اور لوگوں میں یہی پہ جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے مزید بڑھایا گیا ہے تو اس حوالے سے لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو وہ بھی کم ہے کیونکہ دیگر شہروں سے بھی لوگ یہاں پہ آ رہا ہیں لیکن ٹرانسپورٹ بندے تو اپنی موٹر سیکلوں پہ ہیں یا رکشا چنکشی پہ آ رہا ہیں سبزی یہاں پہ دیگر شہروں سے جہاں پہ چار ہوتی ہے وہاں سے لے کر یہاں مارکیٹ بھی پہنچتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ خرید فروف کا سچ طرح جو لوگ گھروں میں جو موجود ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں کافی رش نظر آ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ پولیس کے یہاں پہ آلکار وہ بھی موجود ہیں یہاں پہ جو سبزی فروف کر رہے ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ پولیس آلکار جوہے وہ ہم سے پیسے بٹھو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم سبزی جوہے مہنگی بھی کر رہے ہیں جی سجاد علی شاہ مرساتی رہیے گا حیدر آباد کی صورتحال جانیں گے محمد وقاس سے محمد وقاس بتائے گا سبزی منڈیوں میں کیا صورتحال ہے اور بتائیے گا لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا اس پر بلکل حیدر آباد میں بھی آج اس حکومت کے جانب سے لگائے گئے لوگ ڈاؤن کو چھٹا روز ہے اس لوگ ڈاؤن کے اندر تمام تر شراحے بند ہیں تجارتی مراکز بند ہیں لیکن اس وقت بھی جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ جو کاروباری اسرگرمیاں ہیں وہ عروض پر ہیں شہری بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں کیونکہ یہاں سے لوگ گھروں پہ بھی اپنے سبزی لے کے جاتے ہیں جبکہ جو آگے جا کے بیچتے ہیں وہ بھی یہاں سے سبزی خریدتے ہیں کافی بڑا رش ہمیں یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے شہریوں کا لیکن اس صورتحال میں بھی یہاں پہ کوئی حفاظت اکامات نہیں ہے نہ لوگوں نے ماس لگائے ہوئے نہ گلاوس پہنے ہوئے حکومت اور زلی انتدامیہ کے دعوے تو ہیں کہ یہاں جہاں رش ہوگا وہاں پہ ہم رش کم کریں گے کیونکہ یہ بائرس پھیلتا ہے اور ایک مقصود ہمیں آپس میں فاصلہ بھی رکھنا ہوتا ہے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت قریب ہو کے بات کر رہے ہیں کیونکہ جب خریداری کرتے ہیں تو دکاندار کے بھی پاس آتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم قیمتوں کی بات کریں سبزیوں کی تو وہ ہمیں اس میں بیس سے تیس وزد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ جو سپلائی ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ کافی متاثر ہوئی ہے کم گاڑیاں سبزیوں کی یہاں پہنچ رہی ہیں اس کے باعث جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اگر اسی کے ساتھ ہم بات کریں جو روز کے مزدور ہیں دہاری کمانے والے تو سر ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے انہیں بھی کافی پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ نواہی علاقوں سے مزدور یہاں پہنچتے ہیں تو انہیں ایک اس کٹے کے صرف اور صرف پانچ سے سات روپے مل رہے ہیں تو کافی پریشانی کا سامنا ہے شہریوں کو لوگ ڈاؤن میں یہاں پہ نہ حفاظت ایک داماد ہیں قیمتیں بڑی ہوئی ہیں تو مجموع صورتحال جو ہے حیدر آباد میں وہ سبزی منڈے کی خاصی قراب ہے شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ حفاظت ایک داماد محصر کیے جائیں حفاظتی سپری کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ یہاں پہ سکون سے سبزی خرید سکیں بہت شکریہ فخردین سید سجاد علی پاشا اور محمد وقاسم تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے